بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی بلال عرف زلے شاہ پی ٹی آئی کا ورکر کارکن جس کو پولیس نے پگڑ کر تشدد کر کے مار دیا اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کو ٹورچر کیا گیا اور جسم کے چھبیس جگہوں پر اس کے تشدد کے نشانات ملے ہیں یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے جو کہ ڈاکٹروں نے دی ہے اس سے کئی چیزیں واضح ہو گئیں سب سے پہلے تو یہ چیز واضح ہوئی کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے نا یہ زیادہ تر کنٹرولڈ ہے یعنی میڈیا جو ہے یہ ازادی صحفت یا لوگوں کے مسائل بیان نہیں کرتا یا یہ میڈیا جو کچھ معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ نہیں دکھاتا بلکہ میڈیا جو ہے یہ پیسے لے کر اپنا بیانیاں بناتا ہے جیسے ہی اس شخص کی لاش ملی علی بلال کی تو اس وقت جی جیو نے پروپگنڈا شروع کر دیا کہ اس کو تو ویسے ایکسیڈنٹ میں یہ مارا گیا ہے یعنی پولیس نے بھی یہی کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر ساتھ ہی جب لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ اس کو پولیس نے پکڑا ہے یہ بالکل زندہ سلامت تھا گاڑی میں اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ویڈیو پرانی ہے یہ پروپگنڈا شروع ہو گیا لیکن بعد میں وہ لوگ جس نے جس نے ویڈیو بنائی تھی جن لوگوں نے اور جو لوگ اس کے ساتھ اریسٹ ہوئے تھے وہ بھی سامنے آگا ہے کہ یہ بالکل آج ہی کی ویڈیو ہے یہ ہمارے ساتھ اریسٹ ہوا تھا پولیس نے اس کو بالکل زندہ سلامت پکڑا اس کو چھوٹیں آئی تھی لیکن یہ بالکل ٹھیک تھا لیکن بعد میں پھر اس کی لاش ملی اور ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو دی ہے اس کے مطابق اس کے جسم پر ٹوئنٹی سکھ جگہوں پر نشانات ملے ہیں اس کو ٹورچر کیا گیا ہاتھوں پر کونیوں پر اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے اور اس کو ٹورچر کر کے شیط کر دیا گیا اور جیو نیوز وہ پروپونڈا کر رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ پرانی ویڈیو ہے سو اسے یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے نا اس کو انسانی مسائل کا کوئی سروکار نہیں ایسے میڈیا کا لوگوں کو بائی کارٹ کرنا چاہیے دوسرا دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو بیجتی ہوئی ہے اور اس بارے میں یہ جو ٹورچر کیا گیا ہے پی ٹی آئی ورکرز پر اس پر یونیٹی نیشن میں یا انٹرنیشنلی اس پر کیا بات ہوئی ہے پہلے وہ سن لیں آپ موسیقی پوری دنیا کے میڈیا نے انٹرنیشنل اداروں نے اس پر بات کی ہے یونیٹی نیشن میں یہ بات گئی ہے کہ پاکستان میں یہ جو سانے آورا ہے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں پر جھوٹے مقدمات بڑھ رہے ہیں اور پولیس کا سٹیڈی میں یہ آدمی جو ہے یہ قتل ہوا ہے پولیس کو کس نے اختیار دیا کہ پکڑو اور اس کو مارو پیٹو اور اس کو اس طرقے سے قتل کر دو وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ پانی نیوے پاسے نو جاندہ جا سارا غصہ غریب تے نکل دا یعنی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بڑا سیاستدان پولیس سٹیڈی میں اس طرح مارا گیا ہو اس کو اس طرح ٹورچر کیا گیا ہو یا کسی بڑے ہدے پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو پولیس والوں نے اس طرح سے ٹریٹ کیا ہو تو غریب آدمی کو پکڑ کر اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک سیدھا سادھا آدمی تھا بہت سپیشل تھا اگر یہ نارمن لوگوں کی طرح ہوتا تو بھئی اپنا کام کرتا وہ کہتا کہ باڑ میں جائے سب کچھ ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہونے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرو جا کر کہیں کام کاج کرتا کہیں نوکری کرتا کہیں باہر چلا جاتا اپنا کوئی بزنس کرتا کاروبار کرتا یا کسی جگہ جوب کر لیتا اور عام سکون سے اپنا رہتا اس کو کیا مسئیبت تھی کہ سارا دن وہ ایک پلٹیکل پارٹی کے وہ ساتھ رہے اور نارے بازی کرے اور جا کر وہاں بیٹھا رہے اور اپنا وقت جو ہے وہ اس طرح ویسٹ کرے ملک کے حالات تو پتہ نہیں ٹھیک ہونے ہے یا نہیں ہونے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اپنے حالات تو ٹھیک کرو لیکن وہ ایسا نہیں تھا ایک سیدھا سادھا آدمی اس کو مار کر کیا ملا ریاستی اداروں کو اس پر سوچنا چاہیے اور پولیس کو کس نے حق دیا کس نے آرڈر دیا کہ اس طریقے سے تم تشدد کرو اب اس پر بھی ہماری قوم جو ہے وہ تقسیم ہے اس پر بھی لوگ جو ہے ایک نہق قتل پر بات نہیں کر رہے کہ ایک انسانی جان گئی ہے وہ کسی کی بھی ہو آپ کے نظریات کچھ بھی ہو آپ کا تعلق کسی بھی پلٹیکل یا مذہبی جماعت سے ہو آپ کا بیگراؤنڈ کچھ بھی ہو آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو ایک انسان کے فود ہونے پر جو قوم اس طریقے سے تانے دے میں نے دیکھ دوسرے پر تو اس قوم کا کیا فیچر ہو سکتا ہے آپ ذرا خود سوچئے یعنی پوری دنیا میں پاکستان کی کیا ریپورٹیشن بن رہی ہے پوری دنیا میں ہمارے ادارے ہمارے حکمران ہمارے یہ سیاستدان وہ پاکستان کا کیا نام پیدا کر رہے ہیں کیا نام روشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں پولیس جس کو مرضی اٹھائے پکڑے تشدد کر کے لاش اس کی پھینک دے اور ڈاکٹر جو ہے پھر ان کو پریشرائز کیا جائے کہ آپ نے رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں دینی میڈیا چینلز جو ہیں وہ ان سیاستدانوں کے موت پیس بنے ہوئے ہیں ان کو انسانیت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو پاکستان کے آئین کی پاکستان کے قانون کی کوئی فکر نہیں ہے میڈیا کو آپ پیسے دیں اور ان سے جو مرضی آپ کر لیں ان سے جو مرضی کروا لیں جس طرح کا مرضی بیان آپ ان سے دلوالیں تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایسے حالات میں آپ خود بہتر جان سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کا کیا فیچر ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں کوئی آئین قانون نہ باقی نہ رہے کہ آپ جس کو مرضی پکڑے اس کو تشدد کر کے مار کے پھینک دے ابھی جب یہ آدمی ارسٹ ہوا تھا علی بلال فوراں یہ پروپوگنڈا شروع کر دیا گیا کہ دیکھیں جی یہ جو ویڈیوز آئی ہیں یہ تو بالکل پرانی ہیں اور پھر ساتھ ہی جیو نے یہ پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ اس کو جی ایکشیڈنٹ سے مرا ہے یعنی پولیس نے بھی کہا یہ اس پر تشدد نہیں ہوا اور اب یہ جو ڈاکٹروں کی پوسٹ مارڈر رپورٹ آئی ہے تو کیا وہ صحافی ان میں اگر ذرا بھی غیرت ہے شرم ہے تو وہ اپنی خبر سے رجوع کریں گے وہ معافی مانگیں گے کہ ہم نے غلط خبر دیا ہے کیا جیو اس پر معافی مانگے گا ایک انسان کا قتل ہوا ہے کسی دور میں کوئی بھی انسان اس طریقے سے بربریت سے مارا جائے کسی پر ٹوچر ہو تشدد ہو کسی کو اس طرقہ مار پیٹ کر کے مارا جائے تو یہ بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ محضب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تمام لوگوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی یہ قتل کیا ہے اور وہ صحافی جنہوں نے غلط خبریں دی ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں اور ان سب کے اگینسٹ سیریس کاروائی ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں کاروائی ہوتی نہیں ہے بے شمار ایسے واقعات ہیں اب ہمارے کئی دوست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر فلان جماعت پاور میں آگئی فلان جماعت آگئی تو مسئلے حال ہو جائیں گے اور میرے بھائی جب تک پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہو جاتا جب تک طاقتور قانون کے انڈر نہیں ہوتا قانون کی بالا دستی قیم نہیں ہوتی پاکستان میں آئین پر قانون پر عمل درامل نہیں کروائی جاتا ہر کسی سے اور تمام طاقتور لوگ قانون کے تابع نہیں آتے یقین جانئے کہ پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ